اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل آئی دوستو ہم بنائیں گے لیکوڈ فرٹریلائزر یہ پیاز کے اورنڈ کے چھلکے ہیں اور اس میں اکیلے کے چھلکے بھی ہیں یہ سب میں نے مکس کر کے رکھے آپ چاہیں تو چھوٹے دوپیس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو جار میں ڈالوں گا یہ پلاسٹک جار ہے بڑا سا اب یہ سب چھلکے میں نے اس جار میں ڈال دیئے اور اب وہ اس جار کو ہم پانی سے بھر دیں گے اور کچھ دن کے لیے اس کو ڈاک کر رکھ دیں گے جب پانی سے بھر دی ہے اس جار کو میں نے یہ سب سبزیوں کی چھلکے ہیں فروٹ کی چھلکے ہیں سب مکس کر کے میں نے ڈالے ہیں اب اس کو ہم ڈاک کے رکھ دیں گے یہ پندر دنوں کے بعد اب ہم نے اس کو چیک کیا ہے یہ سب چھلکے پانی میں گل گئے ہیں اور ایک اچھا فرٹیلائزر بن گیا ہے جو پودوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بیچے تو آپ کمپوزٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کچھن ویسٹ ہوتا ہے لیکن وہ دو تین منتھ لگ جاتے ہیں ڈی کمپوز ہونے میں چھلکوں کو آپ پندرہ بیسٹ دن چاہیں تو آپ چار پانچ دن کے بعد بھی اس میں اور پانی ایڈ کر کے پودوں کو دے سکتے ہیں اب میں نے اس کو ایک بکٹ میں ڈال دیا ہے اور یہ جو بکٹ ہے اس کو پانی سے بھار دوں گا یہ بہت ہی گھڑا لیکوڈ فرٹیلائزر ہے اس میں پانی اور شامل کیا ہے اور سب پودوں میں ڈال دوں گا یہ لیکوڈ فرٹیلائزر جو سردیوں کے پھولوں کے پودے ہیں آپ ان میں ضرور یہ ڈالیں اس سے پودے کی گروت اچھی ہوتی ہے اور پھول بھی اچھے لگتے ہیں بڑے پھول لگتے ہیں روز پلانٹ کے ساتھ پیٹونیا گلے داؤدی اور جو سردیوں کے سیزن پلانٹ ان کے ساتھ آپ یہ ڈال سکتے ہیں لیکوڈ فرٹیلائزر برچلوہکا کے پلانٹ یہ میرے پاس تھا اس میں میں ڈال دیا ہے اور یہ میرے پیٹونی کے کیاری میں پودے لگے ہوئی ہیں ان میں بھی میں ڈال رہا ہوں یہ ڈیکوڈ فرٹیلائزر سب پودوں کو دیا ہے جو پھولوں والے ہیں اور یہ گولے داؤدی کے پلانٹ ہیں ان میں بھی ڈال رہا ہوں ایک ایک کپ سب پودوں میں ڈالائے آپ اس فرٹیلائزر کو ضرور بنائیں یہ پودوں کی گروہت کے لئے بہت ضروری ہے اور اس سے پودوں پر پھول بہت اچھے سے لگتے ہیں اور اچھے گروہت ہوتی ہے مشکل نہیں ہے آپ اس فرٹیلائزر کو ضرور بنائیں گا اور اپنے پودوں کو دیجئے گا شکریہ شکریہ شکریہ